سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے والیوم آف کیوبز آج ہم کیوبز کے والیوم کے بارے میں پڑھیں گے والیوم کہتے ہیں کسی بھی چیز کی کپیسٹی کو کپیسٹی مطلب اگر ہم ایک گلاس کی اگزیمپل لیں ٹھیک ہے تو اس گلاس کی کتنی کپیسٹی ہے اس میں کتنا پانی آ سکتا ہے تو وہ اس گلاس کا والیوم ہوگا اور کیوب کسے کہتے ہیں کیوب ہمارے پاس اس طرح کی ایک دیمینشنل باکس کی طرح کی شیپ ہوتی ہے جس کی تین دیمینشنز ہوتی ہیں کون کون سی یہ والی سائٹ اس کی لیندھ ہے یہ والی سائٹ اس کی ویٹھ ہوتی ہے اور یہ والی سائٹ اس کی لیندھ ہوتی ہے اور کیوب ایسی تری دیمینشن شیپ ہے جس کی تینوں دیمینشنز یعنی لیندھ ویٹھ اور ہائٹ تینوں آپس میں ایکول ہوتی ہیں یعنی یہ جو سائٹ ہے لیندھ ویٹھ اور ہائٹ ان تینوں کی میئرمنٹ ایکول ہوتی ہے تو اسے ہم کیوب کہتے ہیں تو آج ہم کیوب کے والیوم کے بارے میں پڑھیں گے یعنی کیوب کے اندر کتنی کپیسٹی ہوتی ہے کتنا اس کا والیوم ہوتا ہے آج ہم یہ دیکھیں گے تو سٹوڈنٹس کیوب کا والیوم ہوتا ہے area of base multiplied by height ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس اس طرح سے کوئی کیوب ہو تو اس کی base یہ نیچے والی سائیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی یہ base ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کی height ہے تو اس کی base کا area اور height کو multiply کریں تو ہمارے پاس volume آ جاتا ہے اب base کا area کس طرح سے ہم find out کرتے ہیں اس کی یہ والی side اس کی length ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ والی side اس کی width ہے لیکن ہم نے اوپر بات کی ہے کہ اس کی length اور height اور height تینوں equal ہوتی ہیں تو اس side کو میں l لکھ سکتی ہوں ٹھیک ہے کیونکہ یہ بھی l کی equal ہے یہ بھی l کی equal ہے اس کی height بھی l کی equal ہے ٹھیک ہے تو ہم نے جب اس side کا یعنی اس کی base کا area نکالنا ہے تو ہم کس طرح سے نکالیں گے area آ جائے گا اس کی دونوں dimensions کو multiply کریں l multiply by l ٹھیک ہے جب area ہم نکالتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے ایک dimension اور دوسری dimension کو multiply کرنے سے آتا ہے تو l کو l سے multiply کریں گے تو l square آ جائے گا l square کا مطلب ہے کہ l اپنے آپ سے دو بار multiply ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم area of base کی جگہ پہ کیا لکھیں گے l square لکھیں گے اور height کی جگہ پہ کیا آ جائے گا h آ جائے گا ٹھیک ہے l square multiply by h اور students جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ cube ہے اس کی تمام sides equal ہوتی ہیں تو h کی جگہ ہم l لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور l square کو جب l سے multiply کریں گے تو l cube آ جائے گا l power 3 آ جائے گا ٹھیک ہے l power 3 کا مطلب ہے کہ l اپنے آپ سے تین بار multiply ہو رہا ہے تو students یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے volume of cube کا formula اب ہم اسی سے related ایک question کر لیتے ہیں question ہے ہمارے پاس find the capacity of a cubic tin whose length is 10 cm ہمیں ایک cubic tin کی length دی گئی ہے اور ہم نے اس کی capacity find out کرنی ہے capacity کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس cubic tin کا volume find out کرنا ہے یعنی اس طرح کی shape ہے اس tin کے ٹھیک ہے اور اس کی length ہمیں دی گئی ہے 10 cm ٹھیک ہے تو یہ اس کی length ہے اور یہ cubic tin ہے یعنی cube کا مطلب ہے کہ اس کی تینوں dimensions کی جو length ہوتی ہے وہ equal ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی length 10 cm ہوگی یہ بھی 10 cm اس کی width بھی اور اس کی height بھی 10 cm ہوگی اس کی تمام sides equal ہوتی ہیں اب ہم اس کا volume find out کریں گے اور volume of cube کا formula ہم جانتے ہیں l power 3 یا length کی power 3 ٹھیک ہے یعنی length کو اپنے آپ سے تین بار ہم multiply کراتے ہیں تو ہمارے پاس volume آ جاتا ہے تو اب کس طرح سے کریں گے ہمیں length دی گئی ہے 10 cm ٹھیک ہے اور اس کیوں پر کیا ہے cube cube کا مطلب ہے کہ اس سے ہم نے تین بار multiply کرنا ہے تو یہ جو cube ہے bracket کے باہر ہے یہ 10 پہ بھی آ جائے گا اور cm پہ بھی آ جائے گا ٹھیک ہے 10 کی اوپر بھی cube آ جائے گا اور cm کی اوپر بھی cube cube یعنی کہ power 3 اب 10 کا cube اگر find out کریں تو 10 power 3 کو ہم لکھتے ہیں 10 multiply by 10 multiply by 10 تو یہ کیا آ جائے گا 10 کو 10 سے کریں گے 100 اور 100 کو 10 سے کریں گے تو 1000 آ جائے گا اس کا مطلب ہے کہ 10 cube کی جگہ ہم لکھ سکتے ہیں 1000 اور cm cube کو as it is نیچے لکھ لیں گے ٹھیک ہے ہمارے پاس آ جائے گا volume of cube ٹھیک ہے تو volume of cube کیا ہو جائے گا جس کی اگر ہمیں length دی گئی ہو 10 cm تو اس کا volume ہو جائے گا 1000 cm cube cm cube کے آ جائے گا volume کا unit یعنی volume کی اکائی تو students آج ہم نے دیکھا کہ cubes کا volume کیا ہوتا ہے اور اسے کس طرح سے find out کرتے ہیں